السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear class I hope you will be fine with the blessing of Allah First of all we read دعا ربی زدنی علم Dear class آج ہم lesson number 32 میں chapter number 6 کی next exercise start کریں گے 6.2 اور اس میں جو چیزیں پڑھائی جانے والی ہیں آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جیسا کہ پچھلی exercise بہت آسان تھی اسی طرح یہ بھی بہت آسان ہے پچھلی exercise میں ہم نے ratio سے متعلق پڑھا اور یہ بھی ratio سے متعلق ہے لیکن ratio میں اگر چار values آ جائیں تو ان کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیچھ کیا جائے گا تو Dear class دیکھیں define of proportion سے کیا مراد ہے کہ proportion is an equation that say one ratio is equal to another اگر ایک ratio دوسری ratio کے برابر ہو تو اس کو proportion کے sign سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی equation ہے جو دونوں سائیڈوں پہ یعنی لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی برابر ہوتی ہے ایک دوسرے کے تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے یہ class آگے دیکھیں وہ بولتا ہے کہ proportion is an equality of ratio کہ ratio کے درمیان جو equality کا sign ہے وہ proportion کہلاتا ہے اس سے مزید چیز کلیر ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے پڑھا is an equation کس ایکویشن میں that سے جو کہا جائے کہ one ratio is equal to another کہ کس ایکویشن کے اندر یہ کہا جائے کہ left hand side right hand side کے برابر ہے تو وہ اس کو ان ratios کو ظاہر کرنے کے لیے جو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے equal اس equal کو ہم کیا کہتے ہیں proportion اسی طرح next میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے proportion is an equality of the ratio کہ equality of the ratio ہے جو انسی equal کے sign کو equal ratios کو ظاہر کر رہی ہے یعنی یہ جو sign ہے ratio کو ظاہر کر رہا ہے یہ proportion کہلاتا ہے تو یہ class اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں extreme position اور mean position extreme positions کیا ہیں کہ first and last digits اب اس میں دیکھیں یہ first digit ہے اور یہ last ہے یہ ہماری کیا ہوں گی extreme values اور second ہوں گی ہمارے پاس mean یعنی درمیان والی mean value یعنی درمیان اور equal کے sign کے بعد جو value ہوگی وہ ہماری mean position پہ کہلائے گی اور ان دونوں کو ہم solve کریں گے extreme کو extreme کے ساتھ اور mean کو mean کے ساتھ تو یہ class دیکھیں دوبارہ مزید کہ extreme first اور last والی values کو کہا جاتا ہے اور جو درمیان میں values ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے mean position تو دیکھیں اسی طرح اگر fraction میں آ جائے آپ کے پاس تو کیا ہوگا cross multiplication میں ان کے a کے سامنے جو نیچے value ہوگی equal کے sign کے بعد denominator میں ان کے first کا denominator اور equal کے بعد جو fraction ہے آپ کے پاس اس کا denominator extreme values کہلاتی ہیں اور equal سے پہلے جو denominator ہوتا ہے وہ equal کے بعد جو right side پہ value اس کے numerator کی جو value ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی mean position کہلاتی ہیں اصل فرق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے extreme اور mean position کو جاننا کہ proportion کو جب ہم proportion کو حل کرتے ہیں اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں extreme اور mean position والی values کا پتہ ہونا لازمی ہے کبھی وہ ratio کی فارم میں دے گا تو کبھی وہ fraction کی فارم میں دے گا fraction اور ratio یعنی کہ equal ہے ایک دوسرے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ تین طریقوں سے اس کو لکھا جا سکتا ہے fraction کی فارم میں ratio کی فارم میں یعنی column sign کے ساتھ اور two کے ساتھ یعنی a to b اور c to d یعنی two کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں جو انگلیش والا تو اس طرح ان کو کیسے لکھا جاتا ہے extreme کو extreme کے ساتھ حل کرتے ہیں mean کو mean کے ساتھ حل کرتے ہیں تو دیئر کلاس دیکھئے اسی طرح کہ ratio ہے جو from the word problem set up the two equal ratio to form a proportion کہ جب دو ratio برابر ہوں گی تو ان کے درمیان equal کا جو sign ہے وہ proportion کے علامت کو ظاہر کرے گا rewrite the ratio as fraction اگر ہم ان کو ایسے لکھیں fraction میں a over b آجائے equal c over d تو اب اس میں a ہے جو دی کا کیا ہوگا yes کلاس یہ کیا ہوں گی extreme values جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا یہ دیکھیں a اور d یعنی یہ والی کیا ان c ہیں extreme تو یہاں پہ دیکھیں a اور d کیا ہے extreme b اور c کیا ہے very good mean تو یہ اس طرح ان کو cross multiply کیا جاتا ہے a کو d کے ساتھ اور b کو c کے ساتھ ان کو cross multiplication ان کی mean position کو mean position کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور extreme value کو extreme value کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور ہمارا سوال proportion کے نیچے دیئے گئے جو proportion ہیں ان سوالات میں ان sums میں آپ m کی value نکال لیے اور بہت آسان ہے proportion اس نے دیا 13 ratio 3 equal m ratio 6 تو اس میں دیکھیں 13 اور جو 6 ہے وہ extreme values ہیں ان کو multiply کر دینا simple multiply کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اور mean position پہ جو values 3 اور m ان دونوں کو multiply کر دیں 13 multiply 6 ہم نے لکھا آگے equal کا sign لگانا ہے پھر دوسری طرف آپ mean position کو لکھنا ہے mean values 3 اور m کو multiply کریں 3 multiply m ٹھیک ہو گیا class اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں بس اتنا سا کام تھا کہ extreme کو extreme میں بھی کر چکے ہیں سکس کلاس میں بھی کر چکے ہیں سوری تو dear class آگے دیکھئیں 13 6 تا 78 ہوتا ہے اور 3 کو m کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 3 m اب جو یہ 3 ہے یہ m کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ہمیں کیونکہ m کی value چاہیے تو یہ 3 اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا divide تو ہم اس کو rearrange کر کے لکھا m equal m کو اس طرف لے آئے m equal 78 کے نیچے ہم نے 3 کو divide کر دیا تو 3 وندہ 3 اور 3 کا table ہم نے 78 تک پڑھا اور ہم جانتے ہیں کیسے جانا ہم نے 3 کے table میں آتا ہے نا جی تو بس اسی طرح ہم کیا کریں 3 کا table اس پہ پڑھیں گے تو 3 کا table ہم نے 7 تک پڑھا تو 2 time پڑھا جاتا ہے ہم نے 2 لکھ لیا باقی 1 بچ گیا 7 میں سے 8 کے ساتھ لگایا تو کیا بن گیا 18 اور 3 کا وہ ہے 1 تو ہمارے پاس fraction آگئی 26 over 1 اب 1 کا table ہم لکھتے نہیں ہے یا 1 کا table 26 تک پڑھ لیں تو 26 ہی آنسر آئے گا تو m کی value ہمارے پاس کیا آگئی 26 اس طرح سے class ہم اس کو حل کرتے ہیں 3rd question بھی دیکھئی 35 equal sorry m 35 multiply m اور mean کون سی ہیں 21 اور 5 21 multiply 5 اب ان کو حل کرنا 35 کو m کے ساتھ کیا تو 35 m آگیا 21 کو 5 کے ساتھ multiply کیا تو 105 آتا ہے اب دیکھیں m کی value چاہیے تو 35 کو کیا کریں گے دوسری طرف لے جائیں گے very good class تو 35 کو divide ہوگا اب 35 کا table پہلے چیک کر لیتے 35 کے table میں شاید آتا ہو 35 1 دا 35 35 2 دا 70 اور 35 3 دا 105 very good class یعنی 35 کے table میں جی class پڑھ سکتے ہیں یہ class یہ تو پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے آپ denominator میں کوئی بھی value ہو اور جب اس کو پڑھنا ہو table تو آپ سب سے پہلے اسی کو دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے table 20 تک یاد سکتے ہیں ایسا نہیں ہے very good یاد رکھنا آپ نے کہ آپ 20 سے بھی بڑھا table آپ 50 کا بھی 70 کا بھی table پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ 35 تھا تو ہم نے چیک دیکھیں گے اوپر اور 35 اندہ 35 3 over 1 ہے تو 1 کا table 3 تک پڑھیں گے تو کیا آئے گا answer well done 3 یعنی 3 یہ جونسا ہمارا answer ہے اور m کی value ہمارے پاس کیا آگئی 3 اسی طرح class آپ نے اپنی exercise 6.2 کا question number 1 ہے جونسا وہ complete اپنی notebook کے پر مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ آسانی کے ساتھ ان سمز کو حل کر لیں اور اپنی daily diary پر اس diary کو mention کر لیں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑوں جب تک کوئی پیروی کرنا نہیں سیکھتا فرما برداری کرنا نہیں سیکھتا اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم کے دروازوں کو علم کا نور ہے اس کے سینے پر اور اس کے سینے کو علم کے نور سے منور نہیں کرتا تو دیر کلاس آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے اور اس لیسن